اپنی گلتیوں کو اپنے آپ کو انٹرسپیکٹ کریں کہاں کھڑے ہوا کیا کیا ہم نے کس کے پاس گئے ہم کس کی گاڑی ہم نے رو کی کس کو گالے چندے ہم نے دکھائے کس کو ہم نے آئی کیا کس کو ہم نے مرد آباد کیا اور یہ سرکار کو ایک چہتہ ونی دینے کا درنا ہے یہ اس کے بعد جس کے سوریا گاندھی تو مرمون سکی پتل جائے ہمیں موڈی جی کے اور یہ کے بھی پتلے جلانے آئے ہیں ہمیں آج کی ڈسپنسیشن کے ہمیں آج کی ڈسپنسیشن کے خلاب بھی بولنے کی حمد ہے لیکن چونکہ ہم ان کو ایک میرا نام رویندر کول ہے آج ہمارا ریلیف کمیشری کے سامنے جو یہ پروٹس ریلی ہے اس کے ہمارے دو ماتوز ہیں ایک جو کشمیری پنڈت جس کو کشمیر سے کھڑیڑا گیا آتنگواد کی وجہ سے جو کشمیر سے نکالا گیا اس کو کشمیر سے نکلنے کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا پہ بہت آشائی تھی چونکہ تیس سال مائیگریشن کو ہو گئے آپ کو ہر ایک چیز کا گھان ہے کشمیری پنڈت جب مائیگریٹ کر کے گئے تو سات لاکھ کشمیری پنڈت تھے سات لاکھ کشمیری پنڈتوں میں پندرہ ہزار کشمیری پنڈت یوٹ ریلیف لے رہے ہیں جس کو کیش اسسن جو سرکار دیتی ہے لیکن لیکن وہ رات راشی کیا ہے وہ ایک سو آٹھ روپے دن کا ہے ایک سو آٹھ روپے دن میں مجھے بتائیے سر اور جس کی سیلنگ ہے چار سول کے بعد کسی کو کچھ نہیں ملتا ایک سو آٹھ روپے میں ہمارا گزارہ نیم ہوتا ہے ہماری موڈی سرکار سے ایک ونتی ہے ایک تو اس ریلیف کو پانچ سو روپے پر سول پر ڈے کے حساب سے دیا جائے نمبر دو سر جب نائنٹی میں مائیگریشن ہو گئی تو لوگ جو بیس اور پچیس سال کی عمر میں تھے ان کو نہ کوئی نوکری ملی نہ ان کو کوئی گورنمنٹ نے ستھاپن کرنے کی کوئی کوشش کی لیکن کرتے کرتے تیس سال ہو گئے جو بچیس تیس سال کے بیچارے تھے انہوں نے فاروق عبداللہ صاحب اید چیف منسٹر دو ہزار میں ایمپولائیمنٹ کے لیے بہت پسینا با رہا لیکن یہ کشمیری پنڈیت کو یہاں سے کھدے دینا چاہتے تھے نوکریہ اس لیے نہیں دی انہوں نے جن کے اگر کشمیری پنڈیت کو نوکریہ دیں گے یہ یہاں پہ ریٹین ہو جائے گا لیکن ہم کشمیر جمعہ اینڈ کشمیر کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے ہم تیس سال کا ان سے کمپنسیشن مانگتے ہیں اس کی کلکلیشن کراؤ وہ پندرہ ہزار لوگ جنہوں نے ریلیو بچاروں نے ٹوٹل ان کا گزارہ ریلیو پہ ہے ان کو پچاس لاکھ روپے ایک کروڑ ایک کروڑ روپے کمپنسیشن دے موڈی جی بہت بولڈ انسان ہے ہم ان کو نمن کرتے ہیں لیکن میں موڈی جی سے اگر یہ بات پہنچتی ہے کہ موڈی جی آپ کے پاس ایک موقع ہے کشمیر جانے کے لیے جو تاتپری جو لوگ ہیں جو تیار ہیں وہ ہم ہیں ہم کشمیر جانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو دو چیزیں کرنی پڑے گی ایک جو آتک واد ہے اس کو ملیا میٹ کرو پاکستان کو نیست نابود کرو اور دوسرا جو اوور ایج میرا بھائی ہے اس کو کمپنسیشن دو اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اوور ایج یوٹ اس کو کمپنسیشن نہیں دیا ریٹرن پیکیج کو آگ لگا دیں گے ہم کسی کو کشمیر جانے نہیں دیں گے یہ کروڑ کا لاجک